بات کریں گے ایم ایف معاہدہ کیا ہونا تھا قبر یہ ہے کہ ایف پی آر میں تبدیلیوں نے ٹیکس حداف کو شدید متاثر کیا ہے باغوسک ذرائع کے مطابق اگست کے لیے محصولات کا حدف 898 عرب روپے رکھا گیا تھا تاہم گزشتہ روز تک بمشکل 790 عرب روپے جمع ہو سکے ہیں اور 100 عرب روپے تک کا شارٹ فال بھی پیدا ہو چکا ہے ریونیو شارٹ فال سے ایم ایف پروگرام میں مزید تاخیر کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق ایم ایف نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی پروگرام میں اس شرط پر امادگی دی ہے کہ پہلی اس ماہی میں ریونیو شارٹ فال ہوا تو منی بجڈ لایا چاہے گا اس کے ساتھ ساتھ تاج دو سکیمیں بھی ایف پی آر کو حدف میں ناکامی کا سامنا ہے عدل صاحب ایسے میں تو کیسے یہ ٹیکس حداف کیسے حاصل کیے جائیں گے جس طرح سے شارٹ فال بتایا جا رہا ہے کیا ایک اور منی بجڈ آنے کو ہے جی بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ایک نیا منی بجڈ آ سکتا ہے اور اس میں نئے ٹیکسز لگیں گے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں ٹیکس لیبز جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں اس میں کچھ اگزیمشنز ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ جو پیش کی شرائط تھی ہیں ایم ایف کی ان شرائط میں یہ لکھا تھا کہ جو پہلی سماحی ہوگی اس میں جو شارٹ فال ہے اگر پچاس ساٹھ ارب روپے کا بھی ہوا تو منی بجڈ لانا ہوگا یہ پری ریکوزٹس تھیں اور اسی صورت میں یہ معاملات آگے بڑھیں گے لیکن یہ جو شارٹ فال ہے صرف اس مہینے کا یہ ایک سو ارب روپے ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ جو ایف بی آر کے اندر جو نئے چیئرمن ایف بی آر کے آنے کے بعد یعنی تیس افسران ان سے سینئر ہیں جس میں سے چوبیس فیلڈ میں ہیں اور چھے جو ہیں وہ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ہیں جو ان سے سینئر ہیں تو جو ریزنٹمنٹ پائی جاری تھی ان افسران کی جانب سے جو عدم تعاون تھا اور اندرونی ماحول جو خراب ہوا اس میں ایک وجہ سب سے بڑی یہ بتائی جاری ہے اور اس میں اب یہ جو سو عرب روپے کا یہ جو شارٹ فال ہے آٹھ سو اٹھانوے عرب جیسا کہ آپ نے بتایا ٹارگٹ تھا اس مہینے کا اور ساتھ سو نوے عرب جو ہیں وہ کولیکشن ہے تو اگلے مہینے کا ٹارگٹ جو ہے وہ بارہ سو چھتیس عرب ہے اس میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو اس میں بھی کولیکشن میں کوئی ایسا اگر شارٹ فال آتا ہے تو پھر یہ جو منی بجٹ اگر آتا ہے تو اس میں یہ عام پاکستانی جو پہلے ہی ٹیکس کے نیچے دب کے رہ گیا اس بجٹ میں اس کے لیے یہ سو ڈیڑھ سو عرب کا خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ شارٹ فال کور کرنے کے لیے منی بجٹ لائیا گیا تو ایک اور سلاب ٹیکسز کا جو ہے وہ ملک میں آ سکتا ہے جی ٹھیک ہے سلاب آ سکتا ہے